لیکن ہم کیوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی گمرنٹس بھی قربان کرنی پڑھیں اس ملک کے اندر جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے ہم سب کو آج خوف ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے میں آپ کو وہ پاکستانی ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں جس نے ساری باہر کمائی کی بیس سال باہر پیسے کمائے سب کچھ بیچ کے جو فلیٹ تھا وہ بیچ کے منی ٹریل دے کے عدالت میں یہ بتا کہ میں نے وہ کلر سے پیسے لیے جو بھی میرے عام دنی کلر تھی پھر میں نے فلیٹ لیا پھر وہ بیچا پھر منی ٹریل سب کچھ میرا آج جینا بن رہا پاکستان میں اور میری طرح کے سارے وہ پاکستانی اور میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر بیجتے ہیں جن کا سب کچھ باہر ہے بزنسز باہر ہیں بچے باہر ہیں بڑے بڑے محلات باہر ہیں یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شہانہ ان کا زندگی ہے اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں اور میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ بیس پچیس سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا میری شادی بھی وہاں کی میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا لیکن یہ میں کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میں پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھار ہے تو میں آج اس وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ خوف مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے میں آج کوئی پاکستان کے بزنسمن سے پوچھ لیں کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لیں پاکستان کے کسانوں سے پوچھیں پاکستان کے مزدور سے پوچھیں جس کی آج آمدری اور اس کا جو خرچہ ہے اس پر آپ کوئی کوئی بیلنس ہی نہیں رہا پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ منگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسری اور چوتھے سال میں ہم نے مہنت کر کے انسینٹیوز دے کے انڈسٹری بڑھائی جو کہ ہمارے آخری مہینے میں چھبیس فیصد انڈسٹری گروہ تھی جو ٹوٹل انڈسٹری تھی دس اشاریہ سات فیصد پہ لارچ سکیل منیفیکشنگ پاکستان میں گروہ کر رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ہماری ٹیکسز بڑھ رہے تھے ریکورڈ کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا ریکورڈ ٹیکسز اکٹے کیے ریکورڈ ایکسپورٹ سب نہیں کی میں مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی سالے چار فیصد پہ ہمارا زراعت کے اندر گروہ گروہ ہوئی اضافہ ہوا ہماری چار فصلے دو سال ریکورڈ فصلے ہوئی پاکستان میں کہ ہم نے کسانوں کی مدد کی آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے آج میجے ایک چیز بتائیں ایک چیز میں نے بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ ساڑے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں سات مہنے میں انہیں پروفیشنلز دے اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرط کیا ہوا تھا ڈاکٹرز دے پروفیشنلز دے انجنریز تھے سکلڈ ورکر جو ترخان جو سکلڈ ورکر ہوتا ہے سارے سات لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں مایوسی میں ہیں آج یہ عالم ہے اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ کیا ہے تیس سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آگے اوپر بٹھا دیا ہے میرا سوال اللہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے یہی شباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دوائیت نکال کے گئے تھے دوزار اٹھارہ میں اس پاکستان کو ہم نے پہلے سبھالا پھر دوزار کرونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا ساری دنیا کی معاشر تباہ ہوئی آپ امریکہ کا حال دیکھیں برطانیہ کا دیکھیں جیمنی کا دیکھیں ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے ہندوستان کا حال دیکھیں اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ تین ملکوں میں سے ہم نے وہ بھی سنبھالا ہماری معاشر بھی اوپر گئی ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی ہم نے بے روزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا انسینٹرز دیا ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروت ریٹ تھی اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں اب تو جھوٹ بولا بڑا مشکل ہے موبائل فون ہے آپ گوگل کریں آپ کے پاس دو ملٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے تو یہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ پانچ ہزار یا سات فیصد تھا ہمارے تیسرے سال کرونا کے باوجود اور چھے فیصد تھا ہمارے چوتھے سال اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف تین دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا گروت ریٹ ہوئی جنرل لیکن وہ کیوں ہوا کیونکہ ہم تینے دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے ایک دفعہ مفغان جہاد میں شامل تھے جنرل کے زمانے میں پھر وار اون تیرل میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں عیوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے سیٹو اور سیٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کول وار ہو رہی تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں تب ان کی یہ گروس ریٹ ہوئی تھی ہم اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے ہم نے اپنی ایک آنمی کو اٹھایا اور یہ جو سترہ سال کے بعد بہترین ہماری ایک آنمی اٹھ رہی تھی تو میرا آج سوال یہ ہے کون ذمہ دار تھا اس ریجیم چینج کا آپ سارے ملی آئے بات غور سے سنھیں جب آپ کی معاشرت بار رہی تھی کون کیا وجہ تھی کہ اس گرمن کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھایا گیا کون اس کا ذمہ دار تھا کون جواب دے گا کہ آج وہ ایکانومی ہی جو ہماری اوپر جا رہی تھی اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر کرزے دیں گے تو وہ کرزے واپس کرنے کا جو ڈیفولٹ ریٹ ہے وہ سو فیصد ہے جب ہم تھے اقتدار میں تو پانچ فیصد تھا تو آج سو فیصد کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو کرزہ دیں گے تو سو فیصد چارجز ہے کہ پاکستان کرزہ واپس نہیں کر سکتا اس کا مطلب کے باہر سے نہ کوئی انویسپنٹ پاکستان میں آئی گی ابھی ایک سال کے اندر چند مہینوں بلکہ دس مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسپنٹ پچھلے سال اور آپ کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے تو باہر سے انویسپنٹ بند ہوگی اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسپنٹ میں رمیٹنسز جو برونے ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا ہم نے ان کو انسینٹیوز دیئے تھے پاکستان کی تاریخی سب سے زیادہ برونے ملک پاکستانیوں ڈالرز بھیج رہے تھے اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں پانچ سال بڑی نہیں مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس تیتی سرب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائیں اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ عام دنی ہوگی تو لوگوں پر پیسہ خرچ کیا جائے گا تو ہماری چھے ہزار ایک سو ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے بلنزگاری بڑھ رہی ہے ہمارے زمانے میں اور زمانے کی بات کرو ساتھ آدمی میں پہلے فیصلہ باد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا باہر سے لانا پڑتے تھے ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی تو آج بلنزگاری بڑھ رہی ہے پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ منگائی ہے آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر اور اٹھاسی فیصد پاکستان کے جو انڈسٹر ہیں جو بزنس بن ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے تو میرا سوال پہلے دو سوال ہیں آج پہلے دو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آرہا اور ہم نے اپنے کرزے کی قسطیں واپس کرنی ہے ڈالرز میں ہم نے جو بجلی کی کانٹریکٹ سائن کیا ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیا ہوئے ہیں جو کپیسٹی پیمنٹ ہے چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیا ہے وہ ڈالرز میں کیا ہوئے ہیں ڈالرز میں پیسے دینے ہیں تو جب ڈالرز آئی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا کرزے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا ایک ہی عمود لگائی ہوئے دنے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائداز کے پیر پکڑے یا ہم آئی میس کے پڑھے گئے ہمیں وہ پیسے دے دیں لیکن وہ بھی وہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہے وہ تو تھوڑی جو رہا ہم آئے تھا پھر کرزے تو بڑھتے جا رہے ہیں طریقہ سے دیکھتا ہے جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ کرزے واپس کریں گے تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپی نہیں ہے ہم ان اگر تو چلے اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معاشرت کو سمالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے یعنی ابھی بھی ہم ہماری ایلسیز ہم پریمیل نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو ہم نے لائیبیلٹیز ہیں اب وہ بھی پیسے نہیں دے رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میں آپ ہے کوئی روڈ میں آپ نے ہوئے ہیں یہ صرف ایک چیز ہے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایلکشن کو ڈلے کرے اس لیے نہیں کہ انہوں نے معاشر کو اٹھا دینا ہے یہ اس لیے ڈلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ آیا ہے ایلکشن سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی ایلکشن ہوں گے انہیں ہار جانا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایلکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ ایلکشن ہی کر رہے ہیں اور یہ ایلکشن ڈلے کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹوبر میں بھی ایلکشن کروائیں گے کوئی نہ کوئی ایلکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ایک بڑا بددیاندار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ ان کو طریقے سے بتایا گا کہ کیسے ایلکشن ڈلے کیا جا سکتا ہے اسی ایلکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ جب ہماری گرمنٹ گرا رہے تھے یہ تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ ایلکشن ہم انہی کا ایلکشن کروا دو وہ مان گئے تھے اس ایلکشن کمیشن نے مجھا کے کہا کہ جی وہ سات مینے تک ایلکشن نہیں کروا سکتا اور اس کی بیسل پہ ایلکشن نہیں ہوئے آئین پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ایلکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے نوے دن میں ایلکشن کروانا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ بلکے کہ کسی نہ کسی طرح یہ ایلکشن کھینچے ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں روپیہ گرچا ہے ان کے پیسے ڈالر میں ان کی ڈالر پر اضافہ ہوتا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے گینا ہے یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کو پھر کوئی کیسی ہوتے ہیں باہر باگ جاتے ہیں لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذرہ دار تھا اس کا کس نے ایک چلتی ہوئے حکومت جو اچھی بنی جو جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ ایکنومنک سروی آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذرہ دار تھا اس کا اس کا ایک آدمی ذرہ دار ہے اس کا نام ہے جنرل باجوہ انصاف کے چیئرمن امران خان ویڈیو لیے کے ذریعے خقاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت سیاسی امران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صرف اس وقت پاکستان میں صرف تین ادوار میں پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا ہے جنرل ایوب جنرل سیاہ مشرف کے دور میں ملکی دولت میں اضافہ ہوا امران خان نے مزید کہا کہ ان ادوار میں امریکہ کی وجہ سے دولت میں اضافہ ہوا اور کیا وجہ تھی کہ ہماری حکومت کو گلا کر چوروں کو بٹھایا گیا کہ ہمارے دور میں ڈالر نہیں آ رہے تھے اس کے باوجود مشرف اوپر جائے اب نو کانفیڈنس موشن کانگو اب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اور یہ انہوں نے کہا ذرا یہ سب اب میں چاہتے ہیں کہنا سب دیکھیں امران خان نے کہا کہ ہم نے آج فیصلے کا اعلان کرنا ہے امران خان وڈیو لنک کے ذریعے کارکنوں سے خداب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا قوم کو بتانا چاہتا ہوں اس صورتحال تک کیسے پہنچے بغیر ہمارے دن اس بات کی تحریک کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ٹیسی قوت کے طور پر یا سوٹی قوت کے طور پر پارلیمنٹ میں نیڑی بکرنے ان ہمیں تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے جن کی مدد سے ہوتا ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے ہیں بہت ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ کر انہوں نے کل کیا کہا ہے جب آپ پہلے یہ بھی سننے دوسرا کلپ تاکہ آپ کو پتہ چاہے جائے کہ وہاں کیا اس ملک کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ باپ کی حمایت وہ کسی بھی اگر طرف کلٹ کرتے ہیں وہ اپنے سیاسی بیسلے کرلے میں آزاد کیا ایم کی ایم اس کی حمایت ہمیں مل سکتی تھی یہ پلٹیکل پارٹی سے خود مینیج کیا آپ کے خیال میں ملکی موجودہ صورتحال میں اس کا جواب دے کون ہے ان کو جواب دینا ہوگا دس ماہ میں پاکستان میں سرمایکار یادی ہو گئی امران خان نے کہا ان کی چھوڑی ملشت کو ہم نے سمحالا امران خان نے مزید کہا کہ کیا وجہ تھی ان کی ہماری حکومت گرا کر چوروں کو بٹھا دیا گیا ہمارے لوگوں کو آکے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کوکر نے بتایا کہ بیٹ کے میمبرز اور ایم کی ایم کے میمبرز اور شہزان بکتی سب کو پتا تھا کہ یہ تو جہاں جہاں حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے گا اور گورنگ گر گئی تو میرا اگرہ سوال یہ ہے جب گورنگ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی دس ایپرل کو پبلک سلکوں کے اوپر دکھ لائی لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنے شروع ہو گئی اس لیے ہے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی پھر صرف مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر تو لوگ ہمارے ساتھ اور جننا شروع ہو گئے بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کے پوری کوشش کی گئی سٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے اس کے باوجود آر گیا قوم نے اپنا ورڈک دے دیا دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی آر گیا لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھے کہ جراب جنرل باجوہ آپ نے غلط عمران خان نے کہا کہ ان کی چھوڑی معیشت کو ہم نے سمالا دس اشاریہ چار فیصد لارج منفیکچرنگ تھی سترہ سال بعد پاکستان کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ہمارے دور میں کوویڈ بھی آیا اور کوویڈ کی وجہ سے دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی تھی کچھ ماہ قبل فیصل آباد میں ٹیکسائل کا مزدور نہیں ملتا تھا ایکسپورٹ ریکارڈ تھی ہمارے دور میں انہوں نے کہا کہ جو معیشت ہے اس وقت تواہی کے دھانے پر کھڑی ہے اس کی کیا وجہ ہے ان سے حساب لینا پڑے گا اور ہمارے دور میں ڈالرز نہیں آ رہے تھے اس کے باوجود معیشت موجودہ صورتحال سے بہتر تھی اور عمران خان مسلسل یہ سوال کر رہے ہیں اپنے خطاب میں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت کو گرایا گیا ملکی موجودہ صورتحال کا جواب دے کون ہے ان کو جواب دینا ہوگا دس ماہ میں پاکستان میں سرمایہ کاری آدھی ہو گئی ہے اور سیز پاکستانیوں نے سب سے زیادہ پیسہ ہمارے دور میں بھیجا عمران خان نے مزید کہا کہ ریکارڈ ایکسپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہو رہی تھی ٹیکس ریٹرن بڑھ رہا تھا چہہہزار ایک سو ارب کا ٹیکس ہمارے دور میں جمع ہوا کچھ ماہ قبل فیصل آباد میں ٹیکس ٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا لیکن اس وقت انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اٹھاسی پیسہ سرمایہ کر اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں حکومت پر اعتماد نہیں ہے سرمایہ کاری نہیں آئے گی تو پھر قرضہ حکومت کیسے ادا کرے گی پی ڈی ایم الیکشن میں نہیں جائے گی ملک پہ باہر سے پیسے نہیں آ رہے ہیں قرض کیسے ادا کرے عمران خان نے کہا اس حکومت کو کچھ امید چین یا آئی ایم ایف سے ہے کہ پیسہ آئے گا یہ پیسہ آنا ہے جیسے کینسر کا علاج بسپریل سے کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا اس حکومت کے پاس کوئی پلان کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور پی ڈی ایم الیکشن میں کسی صورت نہیں جائے گی کیونکہ اس سے پتا ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ہم نے آج پیسہ کرنا ہے عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا پی ڈی ایم الیکشن میں تاخیر معیشت کے لیے نہیں کر رہی ہے اپنی چوری بچانے کے لیے کر رہی ہے اس صورتحال میں مجھے خوف ہے کہ ملک ڈیفورٹ نہ کر جائے حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے دور میں کووڈ آیا اور کووڈ کے وجہ سے پوری دنیا کی انڈسٹری تبا ہوئی ہم نے لوگوں کو بیروزگار ہونے سے بچایا لیکن موجودہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے میرے ذہن میں پہلا سوال یہ ہے کہ بیشت نہیں چل رہی سترہ سال بعد پاکستان کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا پاکستان کی دولت کے بارے میں مریان خان نے بتایا کہ صرف تین ادوار میں اضافہ ہوا جنرل ایوب جنرل زیا اور جنرل مشرف یہ وہ ادوار تھے جن میں ملکی دولت میں اضافہ ہوا اس کی وضع بھی بتائیں انہوں نے کہا کہ ان ادوار میں امریکہ کی وجہ سے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ہمارے دور میں ڈالر نہیں آ رہے تھے اس کے باوجود ہم نے معیشت کو سنبھالے رکھا معیشت کو اوپر کیا کیا وجہ تھی کہ ہماری حکومت کو گرا کر چوروں کو مٹھا دیا گیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بیرونی سادش کے دریہ حکومت گرائے گئی اس کا جواب دے کون ہے دس ماہ میں پاکستان میں سرمایہ کاری آدھی ہو گئی ہے پی ڈی ایم الیکشن میں تاخیر معیشت کے لیے نہیں کر رہی اپنی چوری بچانے کے لیے کر رہی ہے چیرمن تحریک انصاف امران خان کارکنوں سے ویڈیو لنگ پر خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چھ ہزار ایک سو عرب کا ٹیکس ہمارے دور میں جمع ہوا تھا پاکستان میں فیصل آباد میں کچھ ماہ قبل تک ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اس کو سٹیٹس بن مانا جاتا ہے اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے ستر کو لوگوں کو اس نے غربت سے نکالیا چائنہ میں پچھلے تیس سالوں میں وہ اس کے کیا صورت پڑی ہے کہ جو کرپ منسٹر ان کو پکڑے ان کے اعتصاب کرے کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لوہ نہیں ہوتا جب تک انصاف نہیں ہوتا جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو جو اصل تو نقصان من کو بڑے چور کرتے ہیں آپ ان کو پکڑنی رہے اور آپ کہیں گے نیچے سے یہ بچارے چھوڑے چھوڑے لوگوں پٹواریوں کو پکڑتے رہے اور یہ ہمارے سامنے ہوا شباز شریف کو بچایا گیا اس کو اوپر انشاٹ کیس تھا اس کا سولہ ارب روپے کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں تھا اور اس کا جو بیٹا باہر باہ گیا آج جو سلمان شباز واپس آیا ہے وہ کیوں باہر باہ گیا تھا جیسے ہی ایف آئی نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے مقصود چپڑاسیوں موقعوں کے پاس ارب روپے کی در سے ہیں وہ ایک دم ان سے باہر باہ گیا اور اس کو اس کو ان ساروں کو واپس لائے جا رہا ہے کیا ہوا اس میں کوئی شاک ہے کہ اینا روٹو دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے لقصان کرا امران خان نے مزید کہا کہ جب تک رول آف لوہ نہیں ہوگا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ایک بار پھر انہوں نے چین کی مثال دی انہوں نے کہا کہ چین نے ستر فیصد لوگوں کو پچھنے پچاس سال میں غربت سے نکالا امران خان اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ حکومت اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائے گی حکومت جانے کے بعد تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوا امران خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن حکومت نہیں کرائے گی اور پی ڈی ایم الیکشن میں نہیں جائے گی کیونکہ پی ڈی ایم کو خوف ہے کہ یہ ہار جائیں گے اور شاید خاکان عباسی بچ جاتے پھر انہوں نے گوھر کیا بینامی دار کی ڈیفی ڈیشن سیکشن فائی بھی اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے پھر انہوں نے سیکشن نائن جس کے اندر شباہ شریف بچ جاتے ہیں اور اس جس کے اندر کہ اگر آپ کسی اور کے نام پہ یعنی اگر آپ میں پرائیم منسٹروں میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کہ آپ جواب دیں نہیں ہیں تو یوں ٹی ٹی کے سارے کیسز نے شباہ شریف کے وہ اس سے پاک ہو گیا پھر سیکشن فورٹین کہ آپ کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسیٹس ہوں یعنی انگلینڈن میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو امریکہ میں ہو تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے یہ میں نے صاف کر دیا اب میں بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفیس ہولڈر ہوں یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی براہ محل میں نے خریدہ ہوا ہے مجھے بتانا پڑتا ہے انہوں نے وہ کانونی ختم کر دیا چن چن کے حاصل زداری بھی اس میں صاف ہو گیا چن چن کے وہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا یہ اصل وجہ مایوسی کی آج پاکستان میں لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس مینگائی کے اندر اور فیکٹریوں بند ہو رہی ہیں بیروز گاری کی کردے چرتے جا رہے ہیں ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ارب اور دائی کی ان کی کرپشن ماف ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑی وجہ آج مایوسی کی اور میں نے یہ جو ہمارے پر ظلم ہوا میں صرف اس کے پر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک طرف بتایا گیا جل باجوہ نے عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کارکزان سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں اٹھانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف اور اسحاق دار ذہین ہیں معیشت کو ٹھیک کر دیں گے معیشت کو بہتر کر دیں گے لیکن صورتحال الٹ ہو گئی ملک ڈیفارٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا عمران خان نے مزید کہا کہ بددیانت الیکشن کمیشر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ انہیں تاخیر کے حربے بتا رہا ہے حکومت اکتوبر میں بھی انتخابات میں جانا نہیں چاہتی ہے پی ڈی ایم کو یہ خوف ہے کہ وہ ہار جائے گی پی ڈی ایم کو معیشت کا خوف نہیں ہے تاخیر جو الیکشن میں انتخابات میں ہو رہی ہے وہ معیشت کے لئے نہیں اپنے شکست کی خوف کی وجہ سے پی ڈی ایم انتخابات میں نہیں جا رہی اس حکومت کو کچھ امید چین یا آئیم ایف سے ہے کہ پیسہ آئے گا لیکن اس طریقے سے پیسہ آنا جسے کینسر کا علاج ڈسپرینٹ سے کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ بددیانت الیکشن کمیشر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں بڑے اعلان کرنے کا آج کہا ہے کہ بڑا اعلان کیا جائے گا اور اب وہ اس وقت تقریر کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اکتوبر میں انتخابات حکومت نہیں کرانا چاہتی ہے کیونکہ بددیانت الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ انہوں نے تاقیر کے حد میں بتائے گا ہماری حکومت گئی لیکن پھر بھی مقبولیت میں اضافہ ہوا سیکرٹ ایکس کی وائلیشن ہے پرائیم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کریں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں کوئی یہ کہا ہوتا ہے اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری ایک میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی وہ کون کر رہا تھا تو میں پھر سے یہ پوچھتا ہوں ہم کوئی ملک کے دشوان ہیں کیا میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا میں کوئی ملک سے زداری کر رہا ہوں لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے اور آزم سواتی سے جو کیا گیا اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی یعنی اس لیم عمران خان کارکنال سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج فیصلے کا اعلان کرنا ہے آپ سے کچھ دیر کے بعد عمران خان اعلان کریں گے کہ وہ ایسمریاں کب تحلیل کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہٹایا گیا ہماری حکومت ہٹائی گئی اس کی وضع کیا تھی اتحادیوں کو دوسری جانب پھیج دیا گیا اس کی وضع کیا تھی وضع بھی وہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف اور نساگڈار بہت ذہین آدمی ہیں اور وہ معیشت کو سنبھال لیں گے لیکن معیشت ڈیفولٹ کے دھانے پر پہنچ چکی ہے پی ڈی ایم الیکشن میں کبھی نہیں جائے گی کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ ہار جائیں گے لیکن مجھے اس صورتحال میں خوف ہے کہ ملک ڈیفولٹ کر جائے گا آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور انہوں نے کہا میرا سوال ہے ذمہ دار کون ہے جس کی وضع سے ہماری حکومت گئی اس حکومت کے خلاف بیرونی سادش کا ذمہ دار کون ہے اور امران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ انتخابات میں نہیں جائے گی ہماری مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جب سے حکومت گئی ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے کچھ ماہ قبل فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا ریکارڈ ایکسپورٹ ہمارے دور میں تھی جو ایمینگمنٹی نیپ کی جو اب ہو گئی وہ تب ہونے کی چکر میں تھے تب ہم گھرے تھے اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لوہ نہیں ہے کوئی دنیا نے ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتوار ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پک رہے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا میں آخر میں بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلائن بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھسائے ہوئے ہمیں اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے ہم نے آپس میں مشاورت کی میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے ازادی مارچ حقیقی ازادی کی مارچ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمند کو بتائیں کہ اس وقت قوم کے پر کھڑی ہے لاکھوں لوگ سڑکوں کے پر دکھ لیں ہمارے ساتھ ازادی مارچ پہ اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں الیکشن آج اپنے پول ہے کہ ستر فیصد پاکستانی سروے کے مطابق ستر فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کروا ہم نے ازادی مارچ بھی یہی کی ہم نے گورنمند کو ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پیشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے اور آپ صرف ہی کہ جی ہمارے کرپشنی کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسل میں نیلہ پاکستان آ جائے لیکن آپ کو صرف ایک کرپشن کا پڑا ہوا تھا میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں یہ جس دن دو دن پہلے یعنی میں آفیس سے گیا ناؤ اپریل کو یہ آٹھ اپریل کو اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا یہ ہونا تھا اور اس کے اوپر میں نے دو دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ زیادہ کلپ زیادہ دیکھ لیں کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون منا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنانگو شرف نے انہوں این آر او دے دیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے اسیمبلی پہ آئیں سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے نیاب کو ختم کرنا ہے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے زمانت کے اوپر ہیں در کے سیجھ گئے ان کے سارے کیسز آجے لوگ انہوں نے سامنے تو وہ جنڈی جنڈی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے اب یہ سارا یہ جنگتہ کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ وہ کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون منا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنگ و شرط نے انہوں نے این آر او دے گیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے اسیمبلی میں آئیں سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے نیاب کو ختم کرنا ہے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے زمانت کے اوپر ہیں در کے سیجھ گئے ان کے سارے کیسز آجے لگے ہیں سامنے تو وہ جلدی جلدی اٹھانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے اب یہ سارا یہ جو گتا کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ وہ کسی اکراب بس پامر بن جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون منا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنگ و شرط نے انہوں این آر او دے گیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسیمبلی میں آئیں سب سے پہلا یہ کام ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے نیاب کو ختم کرنا ہے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اس وقت حالات یہ ہے کہ یہ جو سارے زبانت کے اوپر ہے درکسیز گیا ان کے سارے کیسز آجے لگے ہیں سامنے تو وہ جلدی جلدی اٹھانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے اب یہ سارا یہ جنگتہ کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ وہ کسی طرح پس پاور بھی جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون بناتا ہے امران خان نے کہا آپ اس میں مشاورت کی ہے پہلے کوشش کی آزادی مارچ کے ذریعے حکومت کے بتائیں کہ عوام الیکشن چاہ رہی ہے اس وقت سروے ہے کہ ستر فیصد پاکستانی انتخابات چاہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کو اس لئے دکھا رہا تھا کہ ہمیں سب پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ سازش کا پوری طرح پتا تھا مجھے میرے ہٹنے سے ایک سال پہلے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شباز شریف کو تیار کیا جا رہا ہے لانے کے لئے اس کے باوجود کہ اس کے پاس سولہ ہرب روپے اس کے اور اس کے بچوں کے اوپر ایف آئی کے کیس تھے اور آٹھ ہرب روپے کے نیپ کے کیس تھے تو مجھے یہ سارا پتا تھا یہ ہو رہا ہے اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی پوچھتا تھا جنرل باجوہ سے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو کسی صورت ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم تو کانٹینیوٹی چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آگیا شباز شریف آگیا اور آپ کے سامنے جو ملکی اب حلات ہیں آپ سب ساری قوم کے سامنے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے آج کہ میں ابھی آخری جو ابھی اناؤنسمنٹ جو کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے ذمہ دار اس کا کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لے آئیں اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی مجھے دہشت کر دیا کیس کروا دیا پچیس میرے کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریان ہیں ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کرے ہیں پہلے آپ اور میں نے آپ کے کانوں سے جنرل باجوائی کانوں سے عمران خان نے کہا مجھے سازش کا پوری طرح پتہ تھا کہ یہ کیا کریں گے کون ہے ذمہ دار جو ہماری حکومت گرائے گئی سوشل میڈیا ٹیم کو حراسہ کیا گیا جب ہماری حکومت گئی اس کے بعد میں مجھ پر کیسز بنائے گئے مجھ پر دیشنگردی کے کیسز بنائے گئے پچیس مئی کو تحریک انصاف کے کارکنان پر ظلم کیا گیا میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھیڑ بکریان ہیں ہم کیڑا مکوڑے ہیں جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے میرا سوال ہے چلتی حکومت کو کیوں گرائیا اس حکومت کے خلاف پیرونی سازش کیوں ہوئی مجھے لگتا ہے حکومت اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائے گی انہوں نے اپنے جب وزیر آزم تھے اور آخری دنوں کے خطابات میں سے کلپ بھی سنوایا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لوگ ایک ساتھ اکھٹے ہو جائیں گے حکومت میں آئیں گے اپنے کیسز ختم کرائیں گے اکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے اب ان کے بچے تیار ہو گئے لوٹنے کے لیے کہ اب ہم ان کو لے کے آئیں گے اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو رزیسٹ کریں گے تو ہمیں پھیٹا لگایا جائے گا ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے ہمیں ڈرایا جائے گا مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی جب میں جا رہا تھا میں آج اپنی کوپ کو پتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارش کے اوپر سب کو میرے ایرگرپی لوگوں کو پتا ہے میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی میرے خلاف میری جان کو خطرہ ہے میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتحاب پساند کے نام پر مجھے قتل کریں گے ہر روز جب میں مارش پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہتا تھا میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ یہ جہاد ہے یہ اللہ کے لئے آپ کام کر رہے ہیں کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لئے یا اقتدار کے لئے کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا جہاد کے لئے جب آپ اللہ کے لئے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ آپ زندگی خطرے میں اس کے باوجود جاتا تھا میں اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ جیسی میں چلنے کا قابل ہوں گا میں پھر نکلوں گا باہر کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے اپنی قوم کو حقیقی طور پر آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہوں میں ظلم اور نائنصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے اس کو وہ جہاد کہتا ہے عمر بالماروف پر چلنا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں بیٹھ بکریوں کی طرح یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں تو میری لئے تو یہ جہاد ہے تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کبھی نہ سوچے جو یہ ساڑھے سات لاکھ ہمارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے میرے لئے کیا آسان زندگی تھی میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا تھوڑی سی کرکٹ کے بعد بات چیت کرتا ہوں اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑ روپیہ کم آ سکتا ہوں مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے جانور آتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں کھا پی کے مر جاتے ہیں تو انسان بھی اگر اس کو یہ اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے تو اس میں جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب دو راستے ہیں ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ جد و جہد کریں میں وہاں جب گیا پر نہیں پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لئے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لئے ایک فیصلہ کون وقت ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں قوم میں بیداری آگئی ہے اور میں وہاں دو میں چیزیں کر سکتا تھا ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے لاکھوں لوگ تھے ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے اتنے لوگ تھے ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو لاشیں گریں تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا میں نہیں ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہیں میں کبھی اسے باہر نہیں نکلا اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائے اور توڑ پڑ ہو اور تباہی ہو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو دو سیملی اب قربان کرتے ہیں اپنی دو سیملیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جب ہم ان دو سیملیوں سے نکلیں گے جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو اکل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے ان کا مقصد ایک ہے کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا انہوں نے اور اس لئے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور اس لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے یہ کوشش بھی کریں گے یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈلے ہو جائے آئین بلکل اجازت نہیں دیتا نوے دن کے آگے ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹس کا کہ انہوں نے بلکل میرے ساتھ چلے ہیں میرا ساتھ دیا ہے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو جھے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں اختونخواہ کی اسیملی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیملی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیملی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیملی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے آرٹس جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے انہوں نے آٹھ سیٹے چنی یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورالی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے آٹھ سیٹے چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھی جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے اور جدر پی ڈی آئیم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر اب یہ عوام دیکھیں کہ در آج ایک باشعور عوام ہیں بیداری آئی ہوئی ہے ہم میری قوم میں ہیں پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسیملی میں نہیں میں آٹھ سیٹوں پہ لڑا پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسیملی میں نہیں جانا اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے آٹھ کی آٹھ سیٹوں پہ جتایا سات سیٹوں پہ جتایا اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی ذرا دیکھ لے وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندینی نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری سٹیٹ مشہری استعمال کی اور وہ اٹھ باہر پھینک دیا جو ہر باہر استعمال کرتا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مایوسی گناہ ہے آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائے اور کوئی نوکری مل جائے یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم آپ کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپ نظام کا مقابلہ کریں اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ پہ رہتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ یہ سری لنگا جیسا سیچویشن ہو کہ لوگ سرگوں کے اوپر آجیں اور توڑ پھوڑو میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نامنشان یہاں سے چلا جائے اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلے گے اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے میں سالے تین سال گورنمنٹ میں رہا اس کے باوجود کہ بینکرپ گورنمنٹ میں لیں اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے وہ اوپر سے آ گیا دو سال وہ رہا اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ ہیں جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے ہمیں تو کوئی ڈالرز ہی ملے سب سے بہتری نے ہماری ایکنومک پرفارمنس تھی اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے ہیں مجھے تیسری اور چوتے سال میں پوری سمجھ آگئے کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مایوس نہ ہوں ملک یہ تب آپ اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے یہ مشکل فیصلے ہیں ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے مشکل فیصلے کا مطلب ملک کے اداروں کو ری سٹرکچر کریں اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں رول آف لاؤ قائم کریں اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکل نہیں دیتی ہر جگہ رکاوٹیں بن گئے ہوئی ہے اور ہم نے کافی چینج بھی کیا ایکسپورٹس بڑھانی ہے ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اپنی اگریکلچر جو ذراعت ہے ہم نے چائنا سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے دو سال چائنا بند ہو گیا وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی اگر ہم وہ چھوڑے کے جو چائنا کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں ایک اکڑ سے ہم اگر اپنی دھگنی ہی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا سو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹورزم میں ہی ہم یہ طرح پیسہ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بدقسمی تیزے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں بند ہوگی ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک منڈیٹ ہو جس کے پاس عوام کی طاقت ہو اور اس اللہ کے بعد اس ملک میں اس ملک میں جو اس ملک کے جو وارث ہے وہ عوام ہیں اور کوئی نہیں عوام میں اس ملک کی وارث ہے اور میں ان میں آپ میں سے ہوں ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے اور لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شاپ آف الیکشن ہو اور اس کے لیے ہماری اب جد و جہد جاری رہے گی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر سے آپ میری کال پہ آئے پاکستان زندہ بات پاکستان کر دیا جمعہ کو پاکستان تحریک انصاف اسمبلیاں تحلیل کر دے گی اگلے جمعہ کو عمران خان نے کہا کہ دونوں اسمبلیاں توڑ دیں گے اور انتخابات کی تیاری کریں گے اور بیشن